ملاوٹ مافیا کی چلاکیاں سہت سے کھلوار اب نہیں چلے گا کھلے مرد مسالوں کی فروخت کا آج آخری روز پنجاب فوڈ آثورٹی نے پابندی آئیت کر دی ہے نئے سال کے پہلے روز سے پیکنگ شدہ مسالے فروخت ہوں گے آپ کو اپ ڈیٹ کرoit اے تازہ ترین تھفصیلات کے حوالے سے اور ملاوٹ مافیا کی چلاکیاں اب زیادہ دیر نہیں چلیں گی سہت سے کھلوار اب نہیں چلے گا کھلے مرچ مسالوں کے فروخت کا آج آخری روز ہے پنجاب فورڈ آثوریڈی نے پابندی آئیت کر دی ہے اور نئے سال کے پہلے روز سے پیکنگ شدہ مسالے جو ہیں وہ فروخت ہوں گے مزید تفصیلات بھی جانیں گے ہماری نمائندے عمران ملک سے عمران بتائیے گا آج بلکل چونکہ پورٹ تھارٹی کا یہ کریکٹر دو ہوا ہے اور اس حوالے سے نئے سال کا شاندہ رغاز کرنا ہے جس میں ملاوٹ زیادہ مرچ مسالہ جاتے نجات کا جامعہ مصوبہ تیار کر لیا گیا ہے ڈیجی پورٹ تھارٹی کا کہنا ہے کہ یکم جنوری دو ہزار اندیس سے کھلے مرچ مسالوں کی فروض پر مکمل پابندی آئیت ہوگی اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے شہر میں اور پابندی کا قانون جون دو ہزار سترہ میں لائے گیا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ اٹھارہ ماہ کا بزنس ایڈجسمنٹ ٹائم دیا گیا تھا جس میں اب مکمل جو ہے جتنے بھی مسالہ انڈسٹری اور ساجروں کو تربیت بھی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ قانون سازی بھی کر لی گئی ہے نیک قانون کے مطابق پیکنگ پر اجزاء وزن تاریخ اجزاء اجراہ اور مدد استعمال درست کرنا لازم ہوگا ریجی پورٹ تھارٹی کا یہ بھی کہہ دے کہ ہر قسم کی مسالہ پروڈیکٹس پر پینیفیکٹرنگ کمپنی سپلائر کا نام اور پتہ لکھنا لازم ہوگا جس پر کلے مسالوں میں مدد استعمال درست اجزاء کی بہ آسانی ملاوٹ کی جا سکتی ہے جبکہ کپلے مسالوں کی وجہے پیکنگ شدہ مسالے فروخت کیے جائیں گے بہت شکریہ عمران ملیکہ